سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کل مجھے آپ لوگوں سے ایک تحفہ چاہیے ایک کوچ اپنے کھلاڑیوں سے ان کی اومنگوں میں جوش بھرتے ہوئے کہتا ہے اس رات ان کھلاڑیوں میں ایسا جذبہ ایک کوچ ہی بھر سکتا تھا اور جب صبح ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان تاریخ رقی کر چکا ہے آداب ملی ڈائزسٹ کا شمارہ آپ کی خدمت میں لے کر میں عبداللہ حاضر ہوں ناظرین آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ہندوستانی فٹبال کے سنہری دور کا میمار ایک عظیم فٹبال کھلاڑی اور ہندوستان کا بابا فٹبال کہے جانے والے سید عبدالرحیم کی ہم بھارتی ایک خواب دیکھتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ہمارا ملک پہنچے اور جیت حاصل کر ہم بھارتیوں کا خواب سچ کر دکھائے لیکن انیس سو پچاس ہی میں ہندوستانی قومی فٹبال ٹیم نے سید عبدالرحیم کی سربراہی میں پہلا ایشین چیمپینشپ جیت کر نیا ریکارڈ قائم کیا اور تمام بھارتیوں کا قد اوچا کر دیا فٹبال میں سید عبدالرحیم نے بطور کوچ اپنے کریئر کی شروعات کی اور انیس سو تیتالیس میں ہیدراباد سٹی پولس فٹبال ٹیم کے سیکریٹری بن گئے رحیم صاحب جوانوں کی دلوں میں جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے اور آندرہ پردیش میں دو ٹورنمنٹ نظام گولڈ کپ اور مجید چیلنج شیلڈ شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا انڈین کلب وہی برطانیہ کی پرانی روایتی دو تین پانچ حکمت عاملی پر عمل کرتے تھے مگر سید عبدالرحیم نے اولمپکس گیمز میں انیس سو باون میں ہی جیت چکے ہنگرین کلب اور میجک ہگیارز کی حکمت عملیوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے تھری بیک سسٹم کا مطالعہ کرتے ہوئے ان پہلوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا شروع کیا تھا ان کے بیٹے سید شاہد حکیم نے کہا کہ وہ بہت مطالعہ کیا کرتے تھے اور عملی ماہر نفسیات بھی تھے شاہد حکیم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے والد کا ماننا تھا کہ جو نفسیات میں ماہر نہیں ہوگا وہ اچھا کوچ نہیں بن سکتا کیا یہ تاجب کی بات نہیں ہے کہ سید عبدالرحیم کی رہنمائی نے عمل دتہ پی کے بینر جی اور نائم الدین کو ہندوستان کے ماہر کوچوں میں شامل کروایا انیس سو اکیون میں بھارت نے نئی دہلی میں پہلے ایشیا گیمز کی میزبانی کی عبدالرحیم صاحب نے اپنی میدانی انقلابی حکمت عملی کے ساتھ اپنے حریف ٹیموں کو شکت سے دوچار کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فائنل تک پہنچایا جب جوہرلال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیراعظم بنے تو انہوں نے دیکھا کہ انڈین نیشنل ٹیم نے کوچ کی قیادت میں اچھی کامیابی حاصل کر رہی ہے ہندوستان نے پانچ سال کے بعد سید عبدالرحیم کی سرپرستی میں انیس سو چھپن کے میل بورن آلمپکس میں آسٹریلیا کو شکست دے کر تاریخ رقم کی تو دنیا بھر سے شائقین کی تاریخیں حاصل ہوئیں یہاں تک کہ بھارت ٹورنمنٹ میں چوتھے مقام پر تھا اور اس طرح بھارت ٹورنمنٹ میں سیمی فائنل تک پہنچنے والا پہلا ایشیای ملک بنا انیس سو باسٹ میں انڈونیشیا کے جکارتہ میں جب بھارت فائنل کی تیاری کر رہا تھا تو آخری رات کو سید عبدالرحیم نے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے جذباتی باتیں کی انہوں نے کہا کہ کل آپ لوگوں سے مجھے ایک تحفہ چاہیے کل آپ سونا جیت لو اس طرح کوچ کی جذباتی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں لیے اور اچھی طرح سے تیار ٹیم نے جنوبی کوریا کو دو ایک سے شکست دے کر سونے کی ٹروفی اپنے قبضے میں کر لی پی کے بینر جی جنہوں نے دوسری ٹیم کے خلاف ایک گول کیا تھا کہتے ہیں بدقسمتی سے سید عبدالرحیم کے اس غیر معمولی تعاون کو بے قیمتی کر دیا گیا پی کے بینر جی کے اس غیال کو مزید تقویت دیتے ہوئے سید عبدالرحیم کے بیٹے حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ بھارتی فٹبال برادری سے موجودہ دنوں میں کوئی بھی میرے والد کو یاد نہیں کرتا بھارتی فٹبال کی تاریخ میں سید عبدالرحیم کا قد اور ان کی حیثیت کو نہیں بھولایا جانا چاہیے ہندوستان کے اس گیم کو اس کے ابتدائی دور میں محض شاندار بنانے میں ان کا تعاون نہیں تھا بلکہ سالوں سال تک اس گیم کو چمکانے میں ان کی شراکت داری رہی انیس سو چو سٹھ میں ہندوستانی قومی کوچ رہے البرٹو فرنانڈو نے ایک بار کہا میں نے جو کچھ سید عبدالرحیم سے انیس سو چھپن میں سیکھا وہ اب برازیل میں پڑھایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک فٹبال نبی تھا گیارہ جون انیس سو ترسٹھ کو کینسر کی وجہ سے ہوئی ان کی موت تک سید عبدالرحیم ہیدر آباد فٹبال ایسوسییشن کے سیکریٹری رہے فٹبال سے ان کی محبت ان کی عشق اور مہارت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے محض ایک سال کی تیاری میں بھارت کو ایشین گیمز میں فتح حاصل کروائی اور ان کے اس کارنامے کو دیکھتے ہوئے بولیوڈ کے کچھ فلم ساز اور ہدایتکار نے ان کی زندگی اور ہندوستانی فٹبال کو ایک پہچان دینی کی وجہ سے ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ان کے کردار کو بڑے پردے پر عجیدیوگن نبھائیں گے اس فلم کا نام میدان رکھا گیا ہے ناظرین دورندیش کوچ اور ماسٹر ٹیکٹیشین سید عبدالرحیم کی زہانت وقت کی اہم ضرورت ہے یہاں تک کہ ان کی موت کے کئی دہائیوں بعد بھی ہندوستانی فٹبال ٹیم ان کے چھوڑے انمٹ نقوش سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ملی ڈائزٹ کے اس شمارے میں فلحال اتنہیں پھر ہوگی ملاقات ایک اور دلچسپ شمارے کے ساتھ جب تک کیلئے دیجئے اجازت ملی ڈائزٹ کے ساتھ سکتے ہیں